موسیقی اب یہ مجھے بتائیں کیسے پڑھائیں گے دین کے علاوہ کہ میں کہاں سے آیا تھا وہ ڈاکٹر سٹیون کو بھی 7 حیبٹس آئی تھی تو میں کافی عرصہ جہاد کرتا رہا کہ یہ 9 حیبٹس ہیں آٹھویں تو میں نے پڑھائی نو ہی یہ تھی جیسے وہ کہتا ہے سیکنڈ ہے بگین وید اینڈ مائنڈ میں کہتا تھا لاسٹ چونسی ہے نا فسٹ چونسی ہے یہ نو دا بگننگ ایس ویل آپ کو یہ تو پتا ہے کہ انڈ کیا ہے یہ بھی پتا ہونے چاہیے بگننگ کے آپ کی جس کا میں کچھ نہیں بتا ہے جس کی ویسے میں بیٹھا ہوا یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ پڑھا رہا ہوں آدھروائز یہ تو آپ کی تربیت کا حصہ ہونے چاہیے تھا کہ آپ کون ہیں تو یہ ہماری یہ میں نے ایک طرف آپ کو فیزیکل بتا دیا کہ فیزیکل آپ کو نظر آتا ہے بیماری، کینسر، آرثرائٹس، بلڈ پرشر، دائیبٹکس نیچے چلے جائیں آپ کو کیا نظر آتا ہے غصہ، اینگر، ریزینٹمنٹ اللہ کے ساتھ لڑائی، ماف نہیں کرنا، گرج لے کے چل رہے ہیں یہ ہوا کیوں میرے ساتھ، یہ سرفیس کے نیچے آپ کو ان بیماریوں کی یہ نظر آئے اب یہ، اب یہاں سے آپ اور نیچے چلے جائیں، اچھا، پھر یہ یہ ہے کہ اگر یہ ہے تو پھر اس کے نیچے کیا ہے؟ اس کے نیچے سپیرچوائیٹی ہے اگر آپ یہ سمجھے ہیں , We are not We are a physical being having a spiritual experience یہ، الیوباس صاحب کو بہت شوق ہوئی، دوندین سے پچیل ہوگا، بڑی بڑی دوおお۔ راک شراک جاتے ہیں، کہاں کیا ساتھ رہتے ہیں میرا ادا PE giaаты اپنا تدب کو اساس ہونا چاہیے ہیں We are not physical beings who like to have spiritual experience we are spiritual beings having a physical experience اب بھائی جب میں پیدا ہوا تھا اکتوبر 1963 کو فائد سے آل کا جسم پیدا ہوا تھا فائد سے آل نہیں پیدا ہوا تھا فائد سے آل تو ایک دفاع ہی پیدا ہوا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا میں نے ساری ساری روموں کو پیدا کر دیا اور یہ جو روم ہے اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے پچھ سے سوال نہ کرنا یہ پری پروگرامڈ ہے اس روح کے بارے میں سوال مت کرنا it is پری پروگرامڈ اور یہ اس کا سارے کام اللہ کی طرف سے ہے یہ آپ کے اندر کنٹرول سسٹم موجود ہے اب یہ وہ جو روح کا ورڈ ہے جس کو ویسٹ کیا کہتا ہے سول کبھی آپ نے سنا سول ہیلتھ نہیں نا سپیریچول ہیلتھ کہتے ہیں اس کے اندر بڑا جواب ہے کہ سول کی یعنی فیدیکل مجھے ایلمنٹ ہے تو آپ کہتے ہیں فیدیکل ہیلتھ مینٹل ایلمنٹ ہے تو آپ کہتے ہیں مینٹل ہیلتھ لیکن اگر بیماری سپیریچول ہے تو آپ روح کی بیماری کو سول ہیلتھ کیوں نہیں کہتے ہیں سپیریچول ہیلتھ کیوں کہتے ہیں اور اس کے اندر بہت بڑا جواب ہے اس لیے کہ سپیریٹ جانس جس کو آپ سمجھتے ہیں روحانی صحت یہ اردو کا ورڈ ہے اصولی طور پر قرآن یہ کہتا ہے کہ روح کے بارے میں تو پوچھو ہی نہ کیونکہ یہ پری پروگرامڈ ہے لیکن جس چیز کی اوپر اللہ کہتا ہے میں نے یہ روح پھوک کی تھی اور اس کو زندہ کیا تھا وہ ان نفس ہے جس کو ویسٹ کہتا ہے سپیریٹ دیٹ مینز دل دماغ اور جسم کا مجموعہ جس کو ہم سپیریٹ کہتے ہیں اگر آپ اس پیریٹ کو روح جس کو اللہ کہتا ہے تم پروگرام کر نہیں سکتے وہ پری پروگرامڈ ہے اس سپیریٹ کو روح کے ساتھ روح کے تابع کر لو تو کوئی بیماری نہیں ہے بیماری کہاں پہ ہے جو میں نے بھی آپ کو قرآن میں پڑھ کے سنائی یاہی یہ ناسو اگر تم بغاوت کروگے کس چیز سے بغاوت کروگے روح کی آواز کو سننا چھوڑ دوگے تو کیا ہوگا یہ تمہاری جو بغاوت ہے یہ کس کیا کرے گی تمہاری نفس کے اوپر ہی اس کی سدا نہیں ہے اور نفس کیا ہے سپیریٹ ہے اور سپیریٹ کیا ہے باڈی مائنڈ اور ایموشنس اب اس کانٹیکسٹ میں ہولیسٹک ہیلتھ کو پڑی ہے میں تو مانتے نہیں دیکھیں ہمیں سپیریٹچول ہیلتھ کی ضرورت ہی نہیں میں تو کہتا ہوں اکسروکات کئی چیزوں کے جواب ہیں اگر آپ ڈیفت پہ چلے جائیں یہ اوپر دیوار نظر آتی ہے آپ کو یہ دیوار نظر آتی ہے خدای کر لیں تین فرڈ نیچے بنیاد نظر آئے گی دس فرڈ نیچے چلے جائیں تو کسی گھر کی کوئی دیوار نظر نہیں آئے گی اسی طرح نولیج ہے سرفیس پہ رہیں گے تو دیوار نظر آئے گی یہ سپیریٹچولیٹی ہے یہ دین ہے یہ میڈیکل سائنس ہے یہ فیزکس ہے یہ کیمسٹری ہے دس فرڈ نیچے چلے جائیں کوئی باؤنڈری نہیں ہے لیکن ہم سرفیس پہ رہے کہ فتوے دیتے ہیں تو یہ جو سپیریٹچولیٹی ہے یہ روح یہ بیسیکلی اپنے سپیریٹ کو اپنے نفس کے تابع کرنا ہے اب یہ چار ڈیمنشنز کیا ہیں قرآن بھرا ہوئے دیکھیں میں کیوں کہ مسلمان ہوں الحمدللہ اور مسلم بھائی چوائس ہوں اور آلکل تو چلے فیشن ہو گیا ہو گیا ہے اسلام کا میں اس وقت سے چیختا ہوں اسلام جبکہ میں نے اپنے بگ پرائیز ایون اناؤنسنگ دیتے ہیں کہ میں مسلم بھائی چوائس تو میں صرف یہ سمپل سی ایک بات کرتا ہوں آپ بودھزم کے پاس جائیں وہ آپ کو سپیریٹچولیٹی وہ بھی پڑھاتے ہیں لیکن وہ اپنے ریلیجن کی آپ کو پڑھاتے ہیں آپ اس شہر میں دیکھتے ہیں یوگا کی کلاسیز ہو رہی ہیں آپ اس شہر میں دیکھتے ہیں ریکی ہو رہی ہے آپ اس شہر میں دیکھتے ہیں جناب یہ اینل پی ہو رہی ہیں آپ اس شہر میں دیکھتے ہیں ہپناسیز ہو رہا ہے یہ سارے پیچ ورکس ہیں پیچ ورکس آپ کی سر میں درد ہوئی کسی نے ریکی کی کسی نے کوئی اور آپ کی انٹرونشن کی تھوڑی در میں آپ ٹھیک ہو گئے لیکن پانچ دن کے بعد دس دن کے بعد پھر یہ ہی ہونی ہے وجہ یہ ہے کہ افیکٹ کو ٹریٹ کیا گیا ہے کاؤس کو ٹریٹ نہیں کیا گیا اس سر کی درد کے پیچھے اللہ کا اشارہ ہے وہ بہت محبت کرتا ہے اور وہ اپنے بندے کو کہتا ہے واپس آجا آجا ابھی سر میں درد شروع ہی ہے پھر انرجی جانے شروع ہوگی پھر ڈپریشن بڑھنا شروع ہوگا پھر بد زبان ہی آئے گی بعد اخلاق ہی آئے گی کرتے کرتے کوئی بڑی سی بیماری لگ جائے گی اور آپ چیختے رہیں کہ پتہ نہیں میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا ایسا سو یہ سپیرچول ڈیزیز ہے نوٹ نوئنگ جو ٹریٹ نوٹ نوئنگ ویر جو کیم فروم اور وہ چیز بھول جائیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سوٹی بنی اسرائیل میں کہتے ہیں کہ یہ بھول نہ جانا کہ میں نے تمام نفسوں کو ایک دفعہ پیدا کر کے ان سے وعدہ کیا تھا کہ رب میں تمہارا رب ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں بھول جانا کہ یہ جو اکاؤنٹیبیلیٹی کا میکانیزم ہے نا یہ آپ کے اندر ہے ایسا ہماری ٹائم یو چوز اللہ اس گیون یو چوائس لیکن جب بھی آپ کچھ چوز کرتے ہیں جو کہ اس کی نیڈ کے اوپسٹ ہے لیکن آپ کا چلان ہونا یہ نہیں ہونا یہ آپ کے اختیار نہیں